مبارک پاکیزہ میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں آپ اس پہ قائم رہو لیکن اوروں کے لئے بھی سینہ کھلا رکھو امت بن کے چلو ٹکڑوں میں نہ بٹو علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں امت کو جوڑو توڑو نہیں اور مجھے میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ میرا وطن ہے میرا دیس ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سوک چکی ہیں میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا میں اہل ممبر سے کہتا ہوں تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو یہ فرقہ واریت کی آکھ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بڑھ کی یہ مسجد کے ممبر سے بڑھ کی ہے اس آکھ کے بڑھکانے والے زمیدار نہیں ہیں تاجر نہیں ہیں افسران نہیں ہیں سیاستدان نہیں ہیں اس آکھ کے بڑھکانے والے ممبر والے ہیں ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے رواہ دار نہیں ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنے کے رواہ دار نہیں کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا داخلہ منع ہے کافر آئے ہیں پردیسی مہمان ہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی دین کی خدمت ہے میں تمہارے سامنے میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھو میرا سرمایہ ہو میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں اللہ کے واسے خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلان عالم کا جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریبان ہونا دین ہو جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو خود پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں ان کے پاؤں پکڑ سکو مولانی صاحب ہمیں امت بناو ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو اپنے اپنی رہوں پہ چلو اپنے اپنے راستوں پہ چلو اوروں کو راستہ دے کے چلو رکا اٹھے نہ کھڑی کرو خائل نہ ہو جاؤ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک رفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈالتا ہوں اوہ میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں اگر اس مجمع میں علماء بیٹھیں ان سے بھی کہتا ہوں بتانے کے لئے تھوڑی باتیں دین سمجھاؤ فرقے نہ سمجھاؤ یہ کافر وہ کافر یہ جہنمی وہ جہنمی یہ واجب القتل وہ واجب القتل اپنے نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہیں ساری امت کے لئے بہائے ان آنہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات میں زیر و زبر ہو جاتی تھی آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 تھی ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی میری امت میرے بھائیوں اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو احمد نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی تاب نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی اپنے عقیدے پہ پکی رہو میں نہیں چھیڑتا ہوں میں نہیں چھیڑتا ہوں ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین مؤمنین میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا یہی تک رہو اس سے آگے نہ جاؤ اس سے آگے نہ جاؤ جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو مرانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ تھوڑی چیزیں آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ دیکھو ماںیں کیسی زلیل ہیں دیکھو باپ کس طرح زلیل ہیں ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ خامند اور بیبی کی زندگی بتاؤ حلال کمانہ بتاؤ نماز پہ لاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو لیکن نماز پہ لاؤ سات سو دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سات سو دفعہ ہاتھ یہاں باندھنے کے یہاں باندھنے کے یہاں رکھنے ان پہ لڑائی نہ کرو مسلمان بن کے زندگی گزارو میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو ہم میں تاب نہیں ہے اب آپ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے اس ممبر سے محبت کا پیغام اس ممبر سے محبت کی بات یہ اس ممبر کا حق ہے اس کی نصوت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے اور میرے نبی نے محبتی دی محبت دی عبداللہ بن عبی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے ان کے بیٹے پکے صاحبی یا رسول اللہ میرے باپ مر گیا ہے آپ اپنے کرتہ دیں گے کفن کے لیے یہ لو پکا منافق کرتہ اتار گئے دیں گے یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا جنازہ پہ آکے کھڑے ہوگے اپنا کرتہ پہنایا جنازہ پہ عمر آگے آگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کو پتا نہیں کون ہے مجھے کہتے ہو مجھے نہیں پتہ کہاں کسے پتا ہے تو کہا کیوں پڑھاؤں ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے پڑ یا نہ پڑ میں معاف نہیں کرتا میں پڑھتا ہوں شاہد اللہ معاف کر اور اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا ستر دفعہ پڑھے تو معاف کر دوں گا تو اس کا میں ستر دفعہ پڑھ دیتا یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے مسجدوں سے اٹھا کے بسر باہر پھینک دیتے ہیں عیسائیوں کا وفد آیا نجران کے عیسائی عیسائی میرے نبی نے مسجد میں اتارا مسجد میں بٹھایا مسجد میں رکھا وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر مو کر کے اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں مو کر کے آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں رکھا مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں ان کا قبلہ شمال میں مدینے میں وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر مو کر کے پڑھتے رہے میرے نبی نے مرحبا کہا وہیں رکھا ان کی عبادت سے ان کو نہیں رکھا کفار کا وفد آیا طائف کے کافر جو نے پتھر مار مار آپ کو لہلوہان کر دیا تھا آپ نے ان کو مسجد میں اتارا مسجد میں بٹھایا ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے ایک رات دیر ہو گئی کھانے میں شریک نوے آکے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گی تھی اس لئے میں آکے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا نکا ٹوٹ جاتا ہے مسجدیں تو میرے اللہ کے تھیں تم نے اپنی 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 مسجدیں بنائی اپنی اپنی چودرہ قائم کر لیں اے ساڈی تھے توڑی وَأَنْدَ الْمَسَاجَدَ لِلَّهُ مسجدیں تو اللہ کی ہیں میرے بھائیو تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی اہل ممبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو دھنرِ دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کم فکر ہے اے گل دلی صد چھاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ کافر وہ منافق وہ جہنمی تو اسے جنتی بنانے کے لئے کوشش کرو آپ خود سوچو آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تاریخ جمیل غلط ہے تو پھر مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو مجھے بات سمجھاؤ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے پھگا دو اگر دنیا کے بدترین کافر مکہ کے لوگ اور مدینہ کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے کہا جب آپ نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے کہا اس کو باہر نکالو باہر نکالا تو آپ نے مو سے لعب نکال کر اور اس کے مو میں ڈالا کہا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا ایک سو منافق ایک سو منافق میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعول نہیں دے رہا ہوں میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجہ ہوگی جہاں محبت کے چشمیں پھوٹیں گے جہاں عزتِ نیلام نہ ہوں گی جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا جہاں مسجدِ ہدایت کی روشنی کے منار ہوں گی جہاں الفت و محبت کی کے نغمیں گائے جائیں گے اور اس میں چھے لاکھ انسان زبا ہو گئے پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے ان چھے لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گودھ سے چھین کے زبا کیا گیا ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتِ نیلام ہوئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں چناب میں بایا گئیں تمہارے گریبان پکڑیں گئیں ان جھکی ہوئی کمر والے پوڑوں کا انتظار کرو کہ قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے اے علماء پاکستان اس لئے ملک اس لئے ہم زبا ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس ملک کی بنیاد میں چھے لاکھ ڈھانچیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو گن ہیں اس سے زیادہ ہیں راوی میں بہنے والے کون گنے گا ستلج میں بہنے والے کون گنے گا شناب میں بہنے والے کون گنے گا یہاں اببا جی مرہوم کے ایک دوست تھے ادھر کہیں سے آتے تھے مہاجر تھے ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا میں کالیج پڑھتا تھا تو اببا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلندر اچھو نکلے سارے سارا خاندانی وٹیا گیا کپیا گیا میں کل ہی جان لے کہ راتی ٹران تدیاں کما دے چھپ جاؤں کما دے چھلک جاؤں موائل اور لے بننے لیکن ٹردہ ٹردہ ستلج دیا اپڑیا ستلج او باول نگر کی طرف اب پیچھے دشمن ہے جس کی جس کی ضد میں موت ہے آگے ستلج ہے بتھرا ہوا دریا موت ہے کہ میں دو موتوں میں تھا تو میں نے سوچا یہ پشلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے تیارنا نہیں آتا تھا تو کہنے کہ میں نے ایک لکڑی تلاش کی وہ اٹھائی اور پانی میں اترا میں کہا یا اللہ اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے پشلی موت نہ لوں یہ میری زندگی تپار لا دیں کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہرہ معصوم شیر خار بچے بچیاں بوڑھے جوان جوان بیٹیاں جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا یہ اٹھیں گے یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ زبا ہوئے یا تمہارے گھرے بان پکڑیں گے کیوں بنوایا تھا پاکستان نہ بنواتے اگر یہی کچھ کروا تھا کیوں ہمیں گھر سے بھی گھر کیا آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں بتانے کی باتیں تھوڑی آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا رشتوں کا نہیں پتا شریعت کا نہیں پتا حلال کو کوئی پتا حرام کا نہیں پتا بہتا ہے 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 موسیقی